جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں لاہور کالیج فر ویمنٹ یونیسٹی میں لاہور کالیج فر ویمنٹ یونیسٹی کی جانب سے آج تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا تھا آج اس کا آخری روز ہے تو کانفرنس کا انوان تھا منیومنٹ سائنسز میں بڑھتے ہوئے مسائل کے حوالے سے یہ کانفرنس کا تیسرا روز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایچوڈی ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ منیومنٹ سائنسز رابیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس کا کیا مقصد تھا کہ یہ کس حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جی بتائیے گا اسلام علیکم ایکچلی یہ کانفرنس جو ہے وہ ہم نے اورگنائز کروائی تھی منیومنٹ سائنسز میں ابرتے ہوئے مسائل کو اجاغر کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک سے لے کر یوں کہہ لیں اس ایمیس تک اس ایمیس سے لے کر فانانشل سیکٹرز تک فانانشل سیکٹرز سے لے کر انڈویجول انٹرپنور تک اور انڈویجول انٹرپنور سے لے کر ایک گروپ تک ہر ایک سپیکر نے ایک ایک جو بھی مطلب یوں کہلے کہ پرابلم تھی جو ایشو تھا وہ ایڈینٹیفائی کیا چاہے وہ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ تھا چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ تھا چاہے وہ ایک کیا کہتے ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا یا گارمنٹ سے ریلیٹڈ تھا سب لوگ اس پہ اتنا اچھا بولے ہیں اتنے مطلب ہمیں اچھے کمنٹس ملے ہیں ان کے اوپر کہ وہی آر ناو ایبل کہ ہم ان کو کمپائل کر کے ایک بہت اچھی ریپورٹ تیار کر سکتے ہیں ڈیٹ وڈڈ ریکمنٹ سم سجیشن ریلیٹنگ تو دوز انڈسٹریز ریلیٹنگ تو دوز فیلڈز اینڈ وہی اپریشیئیٹ دا ایفرٹ دائیز دائیٹ آر پوٹن بائی جنہوں نے ہماری کانفرنس کو اتنا سکسیسفل بنایا کہ ہم اب اس قابل ہیں کہ اگلی کانفرنس ہم اس سے بھی اچھے پر مانے پر اس کا انعقاد کر سکیں جی یہ دیکھا یہ میڈم رابیت ان کا کہنا تھا کہ یہ کانفرنس کے انعقاد سے بہت ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ اس میں ایسی پیک منصوبے پر بات ہوئی ہے کہ اس میں جتنے بھی شورکہ تھے مقررنگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ مینیمنٹ سائنسز پر درپیش مسائل کو حل کرنے سے ہی مولک ترقی کی طرف کی راہا پر گامزن ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ریلیشن سے جو کہ ہے اچھو ڈی ڈیپارٹمنٹ ہاں جی ان چارج ہیں یہ لاہور کالیج فرمین یوریسٹی کی ان سے ہم بات کرتے ہیں پبلک ایڈنسٹریشن سے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس تناظر میں دیکھتی ہیں آج کی اس کانفرنس یہ جو ہماری کانفرنس تھری ڈی کانفرنس تھی یہ جو آج اینڈنگ ڈے ہے اس کا اس کے اندر ہم نے کیونکہ بزنس جو امرجنگ بزنس ایشوز ہیں یا منیجمنٹ ایشوز ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا تھا جو امرجنگ ایشوز ہیں منیجمنٹ میں ہم نے دونوں کو کیٹر کیا ہے بزنس ایڈمیسٹریشن کو بھی اور پبلک ایڈمیسٹریشن کو بھی جو ہمارے جتنے بھی سپیکرز گیس تھے ان لوگوں نے جو ایشوز ہائیلائٹ کی ہیں دونوں فیلڈز کے اندر وہ نئے ریسرچرز کے لیے اور ایکڈیمک کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتے ہیں اس سینس میں کہ یہ نئے ایونیو کھولتے ہیں تاکہ یہ ریسرچ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کی جائے اور ان ایشوز کو ایٹ لیسٹ کیا جائے اور سالف کیا جائے جی دیکھیں جی اس کانفرنس کے نکاز سے بڑے پلس پوائنٹ ہوگا تو یہ ایک بڑی کا اچھی کاوش ہے کہ اس سے کیا ہوگے نئے رہے کھولی کی مینومنٹ سائنسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں کہ ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اب ان کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے سے بھی کافی ملک ترقی کے راہوں پر گام دنوگا اور مزید اب یہ بہت جائے گی جو اس کی جو کیلکولیشن کی گئے اس کانفرنس میں جو مسائل بزیرے کو ڈلائے گی ہیں اس کو گورنمنٹ پیش کیے جائیں گے تاکہ کافی حد تک ایکانومی معاشی اتبار سے ملک کو درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے جی